بہترین ٹراما سیل فارکی اس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ کافی زیادہ باتیں کھل کر ارسا کے بارے میں سامنے آ بھی چکی ہیں کیونکہ اب کمال صاحب کو اسی اس کا شک ہو چکا ہے کہ واقعی میں اس کی بیٹی نے ٹھیک کہا کہ جیسا کہ جو جانتی ہے ارسا کے جمشیت کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور اسے رہا نہیں جاتا تو اسے ملنے کے لیے چلے جاتے ہیں لیکن وہ کمال سے جھوٹ بول کر جاتے ہیں کہ میں اپنے باپ سے ملنے جا رہی ہوں لیکن جیسے ہی اس کی بیٹی اس کو بتاتی ہے کہ ادھر نہیں گئی ہے وہ کئی اور گئی ہے اور آپ سے جھوٹ بول کر گئی ہے جس کی وجہ سے کمال اس کے گھر پر چھاپا مارتا ہے اور جیسے یہ اس کے گھر پر جاتا ہے تو وہاں جا کے دیکھتا ہے کہ اس کا باپ یعنی آریف بہت بری حالت میں نجھے کی حالت میں کھڑا ہوتا ہے اور اس کو دیکھ کر کافی زیادہ دکھ ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ پوچھتا ہے عرصہ کے بارے میں تو عارف کہتا ہے کہ عرصہ تو ادھر آئی ہی نہیں ہے اس لئے اس کو شک ہو جاتا ہے کہ دھال میں کچھ قانعہ ضرور ہے کہ عرصہ مجھے کہہ کر گئی ہے کہ میں ادھر جا رہی ہوں لیکن ادھر ہواے نہیں اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی بات ضرور چل رہی ہے عرصہ کے دماغ میں کمال عرصہ کو باتو باتوں میں کہتا ہے کہ کوئی بھی بات ہے تو تم مجھے بلا جچت بتا سکتی ہو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے تم مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش میں لگے ہوئی ہو لیکن مجھے ایسا بھی پتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات تو ہے جو تمہیں دن رات بچین کرتی رہتی ہے اس پر وہ کہتی ہے کہ نہیں ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے اور نہ ہی مجھے کوئی ایسا مسئلہ ہے یہ صرف اور صرف آپ کی غلط فہمی ہے اس لئے آپ پریشان ہو نہ چھوڑ دیں ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ اب تو ایزل نے ٹھان لی ہے کہ وہ اس کا جینا مہار کر کے ہی چھوڑے گی یعنی کہ اس سچائے کے پیچھے جائے گی کہ یہ اس لڑکے جمشید کے پیچھے کیوں گئی ہے وہ ساری ہسٹری اس کی معلوم کرے گی اور پھر اس کو پتا چل جائے گا کہ کیا حقیقت تھی پھر اس کے باپ کے سامنے لے کے آئے گی وہ حقیقت اپتے اور پھر جو ہے اس کو گھر سے نکالنے میں بڑی آسانی ہو سکتی ہے